بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کوکنگ ویٹیز کے ساتھ سائمہ خالی آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے ڈرائی فرون مفین چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بہت ہی ایزی ہے جوسر کے جگ میں ہم نے ڈالنی ہے تین انڈے اس میں ہم نے ڈالنی ہے تھری فورت کپ پسی ہوئی چینی کاسٹر شوگر اور تھری فورت کپ اس میں ہم نے ڈالنی ہے براؤن شوگر تینوں کو ہم نے جوسر کے جگ میں اکٹھا ڈال دینا ہے ڈال کے انہیں دو سے تین منٹ تک بلینڈ کرنا ہے تین منٹ بلینڈ کرنے کے بعد یہ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈال کے بلینڈ کرنا ہے ایک کپ آئل کو ون منٹ بیٹ کرنا ہے تین کپ میں نے میدہ لے دیا ہے اس میں ون ٹیبر سپون میں نے بیکنگ پوڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے دو چٹکیس میں نمک ڈال دیتے ہیں اور پھر اس میں ایک ضروری چیز سینیمن پوڈر ہے وہ ایک چمچ دا کے ڈال دیں سب چیزیں ملا کے اچھی طرح سے چھان لیں چھاننے کے بعد بیٹر جو ہم نے ریڈی کیا ہے انڈوں کا اس میں ہی سے ڈال کے مکس کرتے جائیں کٹ کریں فول کریں دوسرے تین کپ میں نے گجرے لیے ہیں اس میں دو سے تین چمچ میں نے میدہ ڈال کے اسے مکس کر لیا ہے اور اس بیٹر کو میں نے کپ کےکس کے ساچے میں ڈال دینا ہے کپ کےکس کے ساچے میں ڈال کے میں نے اسے بیک کر لیا ہے ون ایٹی درجہ حرارہ پر بیس منٹ کے لیے اسے کٹ کر کے دیکھیں یہ بہت اچھی اور سوفٹ موفین تیار کی کریم چیز کے ساتھ فروسٹنگ کریں اور اوپر سے ڈرائی فروٹس لگائیں جو آپ کا پسند ہے میرے ریسپیز کو ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو کھنائیں اللہ حافظ